مسلمانوں کان کھول کے سننا اس بات کو کان کھول کے سننا اس بات کو ذہن لگا کر سننا اس بات کو اللہ کیا چاہتا ہے قرآن کے ذریعے سے میرے گھروں تک اللہ پیغام پہنچا دیا وہ خالق کائنات جس کے بارے میں قرآن خود کہتا ہے کہ سارے سمندر کی سیاہی بنا لی جائے اور سارے درختوں کے خلم بنا لیے جائے اس سیاہی اور خلم کو استعمال کر کے تم اللہ کی شان میں لکھنے بیٹھو تمہارے خلم کھس جائیں گے تمہاری سیاہی ختم ہو جائے گے تم ذرہ برابر بھی اللہ کی شان میں نہیں لکھ سکتے افواہوں کا بازار گرم ہے بات چل رہی ہے کہ رمضان کا مہینہ ہے اب آخری دہمے مسلمان زیادہ خریدی کرتے ہیں زیادہ مال خریدتے ہیں اب بازار کھلنے کی باری ہو رہی ہے پابندی کے ساتھ بازار کھلے گا بڑے بڑے شاپنگ مال بند ہوں گے چھوٹی چھوٹی دکانیں کھلیں گی بازاروں کو گرم کیا جائے گا میں کہتا ہوں عجیزان محترم آپ سے اس میں تو میں آپ سے میں آپ کا بھائی ہوں میں آپ کا بھائی ہوں میں آئینہ ہوں دکھاؤں گا داکھ چہرے کے میں آئینہ ہوں دکھاؤں گا داکھ چہرے کے جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے اللہ کی نبی نے کہا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا آئینہ ہے میں آپ کا آئینہ بتانا چاہ رہا ہوں دوستو بازار کھلے گا فائدہ کس کا ہوگا کاؤن خریدے گا جا کر کے یہ دیوانہ پناہ چھوڑو نبی کی اتبا یہ ہے نبی کی تابداری یہ ہے کہ رمضان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بازاروں کو گرم نہیں کرتے تھے اللہ کے گھر میں آ کر کے آپ عبادت کرتے تھے اللہ نے آج وہ موقع بھی مجھ سے اور آپ سے چھیل لیا اور اپنے اپنے گھروں کے اندر دبک کر ہم کو عبادت کرنے کا موقع مل گیا لہٰذا عزیز آنِ محترم میری پیاری ماں و بہنوں اے میری آئیشہ کی آئیشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی بیٹیوں اے فاطمہ رضی اللہ عنہ کی بہنوں اے ام حرام بہدر صحابیہ کی بہنوں تم نہیں نکلنگے باہر بازار چاہے کھل جائے ہمارا کوئی نقصان نہیں ہے اس کے اندر ہم نے تو اپنی ساری کے ساری تجارت کو اپنے رب کے حوالے کر دیا ہے اب یہ دینوں میں ہم اپنی تجارت کو کھول کر ہم اپنے رب کو پھر سے ناراض نہیں کریں گے اگر نبی کی واقعی تمہارے اندر اتباع کرنے کا جذبہ ہے تمہارے اندر نبی کی اتباع کرنے کا جذبہ ہے تم نبی سے پکی سچی محبت کرتے ہو نبی کی شفاعت کا اثر تمہیں خرار کرنا چاہتے ہو اور نبی کے ساتھ چندنے پڑوسی بننا چاہتے ہو اب اگر بازار کھل بھی جائے تو یہی حال ہم کو بازاروں کا کرنا ہے دکانیں تو ضرور کھلی رہیں گی خریدنے والا کوئی نہ ہے گا انشاءاللہ کوئی بھائی نہیں نکلے گا باہر ضروری نہیں ہے ہم کو نئے کپڑے پہننے کے لئے وہ نئے کپڑوں کے پیسے ہم پڑوس میں غریب رہنے والے بھائی کے لئے دے دیں گے وہ کپڑے بنانے کے پیسے ہم غریب و مسکنوں میں تقسیم کر دیں گے ہم لیکن کسی کی دکان سے چاکر پنین یا چھٹی یا پھر کپڑے ہم جوتے چپل نہیں خریدیں گے انشاءاللہ نہیں خریدیں گے ہم بازار کو ویران کر کے رکھیں گے ہم انشاءاللہ رمضان کا بہنہ آ گیا اتنے دن جب گزر گئے اب ہوش ٹھکانے آ رہے ہیں کہ ہماری تجارت خراب ہو رہی ہے ہماری تجارت میں نقصان ہو رہا ہے اب ہم کو بازار کھولنا چاہیے اب مسلمانوں کو بے وقوب بنانا چاہیے مسلمانوں کو بازاروں میں لانا چاہیے یہ بے وقوب مسلمان ہے جو لین میں کھڑے ہو ہو کر کے جو ہے کھجوریں خریدتے ہیں یہ لین میں کھڑے ہو کر کے جوہنا دکانوں میں جاتے ہیں ان کا جوہنا گزارہ گھر میں نہیں ہوتا یہ باہر نکلنا چاہتے ہیں یہ ہرکس نہیں چلے گا جزانے مطرح ہم کہہ رہے ہیں آپ سے یہ ہرکس نہیں چلے گا اب ہوگا یہ دکانیں کھولی جائیں گے بھیڑ عمر پڑے گی کون آئے گا خریدنے بھائی اقل کے نہ کن لو کس کا فیدہ ہوگا کون آ رہا ہے خریدنے کے لیے تم ہی نکلو گے نا بازاروں میں جاؤ گے خریدو فرق کرو گے اور کسی کا چھے پھر دو گے اپنے بھائی پڑوسی کو تم بھوکا رکھ دو گے نہیں اس کے بعد کیا ہوگا رمضان ختم ہوگا پھر اسے گودی میڈیا ریکارڈنگ کر کے رکھے گی گودی میڈیا پھر جوہنا دالے گی پھر چینلوں پر جوہنا بکاؤ لوگوں کو بلا کر بٹھائے گی اور پھر چینلوں سے واضح کر کے بتائے گی کہ ہم نے کہا تھا کہ مرکز میں اتنے لوگ چھپے تھے اتنا نقصان انڈیا کا ہندوستان کا ہوا تھا اب یہ مسلمان باہر آگئے رمضان کے مہینے میں آگئے دکانوں پر حجوم لگا دیا سوشل ڈسٹینس منٹن نہیں کیا ماسک یہ نہیں لگایا ایک دوسرے پر یہ گر پڑے اور دیکھو ہندوستان میں پھر سے کرونا پھیل رہا ہے یہ مسلمانوں کی پھر دین ہے کہ مسلمان باہر آ کر کے کام کر رہا ہے عجیزان محترم اللہ کا واسطہ ہے تمہیں میں اللہ کا واسطہ دے رہا ہوں تمہیں اللہ کا واسطہ دے رہا ہوں کہ بازار چاہے کتنا ہی کیوں نہ کھل جائے تم ہرکس ہرکس خدم باہر نہیں رکھو گے نبی کی محبت میں نہیں رکھو گے اللہ کی محبت میں نہیں رکھو گے رمضان کی محبت میں نہیں رکھو گے قرآن کی محبت میں نہیں رکھو گے پھر ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ پھر ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ بہت بے خوب بنا دیا گیا مجھے بہت بے خوب بنا دیا گیا مجھے اور آپ کو اب نہیں بنیں گے بے خوب انشاءاللہ اہد کر لو آپ کے چھوٹے بھائی کی بات کو سن کر اہد کر لو پورے ہندوستان کے مسلمانوں کسی ایک ریاست کی بات میں نہیں کر رہا ہوں پورے ہندوستان کی مسلمانوں میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ مارکٹ چاہے کپڑوں کا جوتوں کا کھل جائے ہم ایک جوتہ بھی نہیں خریدیں گے ایک کپڑا بھی نہیں خریدیں گے انشاءاللہ کھالے کی ہوتلیں کھل جائے ایک لقمہ بھی باہر نہیں کھائیں گے انشاءاللہ ہم اہد کریں گے اس لیے پھر اس کے بعد کون باہر نکلتا ہے کس سے کرونا پھیلتا ہے ہمارے بھی وہ میں زمانے ہمیں بہت سکتے ہیں